شوری زیاؤلہ بنگش اقبال وزیر صالح محمد خان اسرار بچہ جو کہ پشاور سے ہمارے پارلیمنٹینر کے دوستے ہوا آئے ہیں میڈیا کے دوستوں اور میرے بیئے خان اور ٹانگ کے غیور عوام السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور بیئے خان کی ٹیم اور ٹانگ کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج جس طرح آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا اور جو عزت دی تو میری طرف سے پرویس خان خان خڑک کی طرف سے اور پورے پاکستان تیرے کی سب پارلیمنٹینرین کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگ بھی دور کے علاقے سے آئے ہیں گرمی بھی ہے ساتھ اس کے بعد پرویس خان آئیں گے میں چاہوں گا کہ زیادہ بات وہ کریں آپ لوگوں سے میں صرف تین پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے پوائنٹ کل میں نے ایک تقریر سنی ایک کی پروگرام دے گا جو حمید میر صاحب کے ساتھ تھا مولانا صاحب کا مولانا صاحب اس میں فرماتے ہیں میرے اور پرویس خان کے متعلق میرے خیال میں اس نے کوششن پوچھا ہوگا تو کہتا ہے کہ مجھے محمود خان اور پرویس خان پر ادبار نہیں ہے یار ہم پہ چھوڑو بیائی خان کے لوگوں کا آپ کے اوپر ادبار نہیں ہے میں صرف اس کو یہ پیغام یہاں سے بیجنا چاہتا ہوں یہ خان کی عوام کی طرف سے ٹانگ کی عوام کی طرف سے اگر آج یہ خان کا یہ حال ہے اور ٹانگ کا یہ حال ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو ہمارے کوشش دی ساڑھے نو سال حکومت جو ہم نے کی یہاں پر پانچ سال پرویس خان چیپ میریسٹر رہے ساڑھے چار سال میرا جتنے پی ڈیولپمنٹل کام ہم نے یہاں پر کروائے کوشش ہی رہی کہ جو ہمارے لیس ڈیولپس ڈسٹرکس ہیں ان کو ہم اٹھائے اور اس کیلئے میں نے ایک سپیشل سکیم لیس ڈیولپمنٹل سکیم متعارف کروائی کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ہم اوپر اٹھا سکے لیکن بچکسمتی سے وہ کچھ نہیں ہو سکا جو ہم چاہتے تھے یہاں پر اربو کی ڈیولپمنٹل فنڈ میں نے بھی جو آئے تاکہ یہ ڈیائے خان کا خطہ اور جو ٹانگ کا عیسہ ہے یہ اٹھ سکے ان لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو ہم امپروف کرا سکے میں سب آپ کو چار پانچ چیزیں آپ کے نوڈس میں لانا چاہتا ہوں ایک لیس ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم نے پہلی دپاڈ ٹانگ میں پچھتر کرو روپے پانی کیلئے دیئے لیکن اس پہ فرکان نے بات کی عرفان نے بلکہ اس کے حوالے سے بات کی بدکسمتی سے کوئی اس پہ سٹیہ لے لیتا ہے تو کوئی کیا کر جاتا ہے لیکن ہمارے کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس کیم کو ہم دوبارہ روانہ کر سکے اور اس کو فنڈز پروائیڈ کر کے اس علاقے کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کر سکے اس کے علاوہ رمضان شوری نے ٹانگزام ڈیم کے حوالے سے بات کی دیکھیں فیڈرل پی ایس ڈی پی میں میں نے ٹانگزام ڈیم کو ڈلوایا تھا لیکن بدکسمت اسی ریجیم چینج کے بعد جب ان چوروں جو چوروں کا ڈولا ہے پی ڈی ایم ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس سے نکال دیا ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ فیڈرل پی ایس ڈی پی کی بکس اٹھا لیں تو اس میں ٹانگزام ڈیم موجود تھا اس کے علاوہ پی زوروڑ جو میں نے اس کی اپروال دی تھی باقی دور پر میں نے اس کی افتدابی کروائی تھی لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کی ہے اس کے علاوہ ٹانگ کی بیوٹیفکیشن جو ہم نے شروع کرائی تھی ویڈر سپلائی سکیم کے حوالے سے بات ہو گئی اور اس کے علاوہ تحصیلی گل امام جو میں نے وعدہ کیا تھا آخری میں میں کیمنٹ میں لائے تھا اور تحصیل پنیالہ ساتھ لیکن بدکسمتی سے الیکشن کمیشن کی بین کی وجہ سے انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو یہ جو دو تحصیلیں ہے یہ پرویس خان آپ کو تحفے میں ضرور دے گئی انشاءاللہ میں دیائی خان آئے تھا جب میں جیت منسٹر تھا تین چار دفعہ میں یہاں پر آئے تھا یہاں پر جو میڈیا کے دوست ہیں یہ اس بات کی گواہ ہوں گے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے دیائی خان اور اس خطے کو کون سا میگا پروجیکٹ دینا ہے تو میں نے دو پروجیکٹ حوالہ لیا تھا میں نے کہا کر ان دونوں پروجیکٹ کو آپ ان کی جو کاسٹ ہے وہ ایڈ کرالے تو یہ بیلینز آب بیلینز کی بنتی ہے اتنی تو ہماری صوبائی ایڈی پی نہیں ہوتی ایک سی ایر پی سی لیفٹ کنال جو آلیڈی اپروڈ ہو چکا ہے اس پہ پرویس خان خٹک صاحبہ اور ہم نے بڑی میٹنگ کی اس پہ ہم نے بڑے لوگوں کو وہاں پر سیٹریز لیول پر میٹنگ کی ان لوگوں کو بٹھایا الحمدللہ آخر میں وہ اپروڈ ہوا لیکن بدکسمتی سے ہم چلے گئے تھے ریجیم چینج کی وجہ سے انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ اس کی تتا کریں گے آپ لوگ کے لئے دوسرا جو بڑا پروجیکٹ تھا وہ پیشاہ اور ٹوڈی اے خان ایکسپریس وی تھا اس کی جو گورنمنٹ نے پیسے دینے تھے وہ ایک سو بیس عرب روپے کا تھا اس میں جو پرانچر گورنمنٹ کا حصہ تھا پاگیا پروجیکٹ تو فور ہنڈر بلین کی قریب تھا تین سو ستر کلومیٹر پر یہ محیط تھا اب بات یہ ہے کہ ہماری ایشن ڈیولمنٹ بینک کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور وہ فائنل سٹریجز میں تھی وہ ہم کرزہ لے لیتے اور اوپے سے ادا کر کے اس کی شروعات ہم کر سکتے تھے لیکن بدکسمتی سے ایک تو فیڈل گورنمنٹ چلی گئی تھی اور دوسرا سات مہینے پہلے پروینشنل گورنمنٹ چلی گئی جو پائپ لائن میں رہ گئی انشاءاللہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جب پرویسان آئیں گے تو یہ پروجیکٹ میں زبرتس سے آپ لوگوں کے لئے لاؤں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ جو ہمارے دسٹرکڈ ڈیولمنٹل پلین تھے اس میں بیلینز کا بیلینز میں نے پروائیڈ کیے اپنے ایم پی ایس کو اس وقت کے ایم ایس کو تاکہ وہ یہاں پر ترکیاتی کام کروا سکے اس کے علاوہ ورلڈ بینگ اور ایش انڈ ڈیولمنٹ بینگ کے ہمارے روڈز تھے جس میں ڈی اے خان ٹانگ سب کا حصہ تھا لیکن بدکسمتی سے ہم ہوا حکومت ہماری ختم ہو گئی اور ہمیں سات مہینے پہلے جانا پڑا اسمجلیہ ڈیزول ہو گئی تو وہ پائپ لائن میں ہے اور اب اپرول کے آخری سٹیجز میں ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو پروپر حصہ ملے گا اور جو سائیڈ روڈز ہیں جو مختلف گاؤ کی طرف جاتی ہے جو ڈی اے خان سٹی میں ہے وہ سارے ان پروجیٹس میں شامل تھے انشاءاللہ ان کا ہم دوبارہ اقتداء کریں گے اور روڈز پہ کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آخری تیم پروجیٹس ہیلتھ کارڈ جو پرویز خان نے شروع کیا تھا پینتیس پرسنٹ لوگوں کیلئے میں نے اس کو پوری صوبے تک پیلا دیا تھا اور ہنڈر پرسنٹ لوگوں کیلئے کر دیا تھا آپ اس بات کی گواہ ہے اس کے علاوہ ایڈیوکیشن کارڈ میں لانچ کرنے والا تھا جو ہمارے ڈگری کالیجز کے گورنمنٹ ڈگری کالیجز کے سٹوڈنٹس تھے ان کو ہم نے ایڈیوکیشن فری کرانی تھی لیکن بلکسمتی سے ہم چلے گئے کیونکہ نوجوان ہماری قیمتی اساسہ ہے اور اس قیمتی اساسہ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ آخری جو پروجیکٹ تھا فوڈ کارڈ جو فوڈ کارڈ میں نے متعارف کروانا تھا اس کیلئے چودہ عرب روپے میں نے مختص مختص کرائے تھے لیکن بدکسمتی سے ہم چلے گئے تھے کوششی تھی کیونکہ مہنگائی تھی تو مہنگائی کو غریب آدمی سے بچانی کیلئے یہ فوڈ کارڈ لانچ کرنا تھا لیکن ہم سات مہینے پہلے چلے گئے انشاءاللہ دوبارہ حکومت آئی گی یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں یہ ہم آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ آخر میں آخر میں میں نہیں کہتا یہ میں نہیں کہتا میڈیا کی دوسرے پر موجود ہے آپ سارے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں احمل ولی خان خود کہتا ہے کہ یہ آپ پر گورنر چور ہیں پی ڈی ایم کے جو وزرات سات دار مہینے جو انہوں نے یہاں گند کیا خیبر پختنخوام ہے وہ احمل ولی خان کہتا ہے کہ یہ سارے چورتے ہیں میں نہیں کہتا وہ خود کہتے ہیں آپ اس بات کے گواہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چور ہے اگر یہ سارے چور ہے تو یہ آپ کی انشاءاللہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے حکومت بنی گی خیبر پختنخوام ہے تو پاکستان تیرے کی انصاف پارلیمنٹیرین کی بنی گی انشاءاللہ رزی آخر میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار